یہ الیکشن 2018 کے سلسلے میں پہلی آپ سمجھیں کہ پہلی کڑی تھی آج کی میٹنگ جس میں چاروں صوبائی چیف سیکٹریز، محکمہ شماریات کی سیکٹری صاحبہ، چیئرمین نادرہ اور چیف کمیشنر اسلامباد تشریف لائے اس کے علاوہ ہمارے چاروں صوبائی الیکشن کمیشنرز بھی آج کی میٹنگ میں موجود تھے آج کی میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے صوبائی حکومتوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تمام وہ نقشہ جات جو ریبنیو کے نقشے ہوتے ہیں وہ ہمیں فوری ہمارے ساتھ تیار کر کے ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں اس کے لیے ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے کہ دس جنوری تک وہ تمام نقشے اور وہ تمام میٹیریل الیکشن کمیشن کو مہیا کر دیا جائے گا چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا محکمہ شماریات ہو تو وہ ہماری ڈیڈ لائن دس جنوری ہے جب ہمیں نقشے مل جائیں گے تو دس جنوری سے لے کے ہم نے جو ڈیلیمیٹیشن کا کام ہے وہ پندرہ جنوری تک ہم سٹارٹ کر دیں گے یعنی کہ جیسے ہی نقشے ملیں گے ہم اپنی تیاری باقی کر رہے ہیں ہم نے اس وقت پورے الیکشن کمیشن میں کانچ ڈیلیمیٹیشن کمیٹیاں مقرر کر دی ہیں چار صوبہ کے لیے اور ایک اسلام آباد اور فاتح کے لیے تو یہ پانچ کمیٹیاں نقشوں کی دستیابی کے بعد اپنا کام شروع کر دیں گے اور پندرہ جنوری سے لے کے ہم پنتالیس دن کے اندر اندر ڈیلیمیٹیشن کی پرپوزل تیار کر دیں گے پنتالیس دن ہم نے رکھے ہیں ڈیلیمیٹیشن کی پرپوزل تیار کرنے میں جیسے ہی پرپوزل تیار ہوگی تو ایک مہینہ قانون کے مطابق الیکشن ایکٹ کے مطابق ایک مہینہ دیا جائے گا لوگوں کو اس کے اوپر افجیکشنز ایریز کرنے کے لیے یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو ایک مہینہ کم از کم دینا چاہیے اس ایک مہینہ کے بعد ایک مہینہ پھر الیکشن کمیشن ان افجیکشنز کے اوپر ان اعتراضات کے اوپر ہیرنگ کرے گا اور ایک مہینہ کے اندر اندر قانون کے مطابق الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ ان کو ڈسپوز آف کریں تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اپنی ڈیڈ لائن پوری کرتے ہوئے اور الیکشن شیڈیول کو سامنے رکھتے ہوئے تین مئی تک لیٹسٹ اپنی تمام کاروہییں مکمل کر دیں گے اگر ہم نے نقشے پہلے مل گئے آج ہم نے صوبائی حکومتوں سے یہ کہا ہے کہ اگر نقشے پہلے دے دیں گے تو ہم انشاءاللہ یہ ڈیلیمنٹیشن اس سے بھی جلدی کروا دیں گے لیکن اگر نقشے ہمیں اس تاریخ تک دیے جاتے ہیں یعنی سولہ دنوں کے اندر تو پھر ہم تین مئی تک یہ کام کر دیں گے اس کے علاوہ ہم نے 75 لاکھ جو ایسے لوگ جو ابھی ایس ووٹر ریجسٹر نہیں ہیں شناختی کارڈ ہیں ان کی ریجسٹریشن کا کام بھی ہم دور ٹو دور ویریفکیشن سے شروع کریں گے جو انشاءاللہ تعالی ہم 30 اپریل تک ختم کر دیں گے کیونکہ پانچ مئی کو قانون کے مطابق ووٹر لسٹوں میں رد و بدل نہیں ہو سکتی ہے اس لئے ہم اس کو 30 اپریل تک ختم کر دیں گے اس کے لئے بھی صوبائی قومتوں سے ہم نے مطلقہ عملہ درکار ہے ہزاروں لوگ چاہیے ہوں گے ویریفائنگ آفیشنز کے حوالے سے تو ان کی ڈیمانڈ بھی ان کے سانے رکھتی ہیں تو یہ دو چیزیں آج کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا اس کے لئے جو بڑی اہم آج ایک گسین ہوا وہ یہ کہ آج کے بعد یعنی کہ 22 دسمبر کے بعد ملک کی کسی ریبنیو جیورسجیکشن کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی کہ کوئی یونین کانسل سے کوئی یونین کانسل یا کوئی زلے کی اندر رد و بدل نہیں ہو سکتی ہے سو آج جیسے زلے تحصیلیں سٹینڈ کرتی ہیں ایسے ہی رہیں گی ریبنیو لیمش کو آج سے 22 تاریخ سے خریز کر دیا گیا ہے اس کے لئے جو سٹاف کی ریکارمنٹ ہے کہ کتنا سٹاف چاہیے ہوگا الیکشن کے اندر اس میں کچھ ڈیفیشنسی تھی وہ بھی ہم نے تمام صوبوں کو بتا دیا ہے تو وہ اپنا اپنا سٹاف ہمیں جلد مہیا کر دیں گے اور آخر میں جو بڑی ایک اہم فیصلہ ہوا ہے کہ جتنے کیمرے لگائے جائیں گے ان کیمروں کے لئے صوبائی حکومتیں اپنے وسائل سے چاہے وہ خود پیسے دیں یا وفاقی حکومت سے پیسے مانگیں یہ ان کا کام ہے کیونکہ لارڈ آڈر ریلیٹڈ یہ ایشو ہے تو الیکشن کمیشن نے یہ ہدایت کی ہے تمام صوبائی حکومتوں کو کہ آپ سینسٹیف ہائیلی سینسٹیف پولین سٹیشنوں کی اوپر کیمرہ لگانے کے لئے اپنے وسائل استعمال کریں اور قانون کے مطابق وہ کیمروں کو انسٹال کریں تو آج کی میٹنگ کے بعد میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے سولہ دن دیئے ہیں تمام مطلقہ آثارٹیز کو نقشوں کی فرامی کے لئے اور جیسے ہی ہمیں نقشے فرام ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ڈیلیمیٹیشن کا کام شروع کر کے اس کو وہ وقت مقررہ میں مکمل کر دیں گے جو ڈیلیمیٹیشن کی پروپوزل ہے وہ ہم نے اس کے لئے پنتالیس دن رکھیں کہ وہ پنتالیس دن میں وہ مکمل ہو جائے گی اور ایک مہینہ ابجیکشنز کے لئے اور ایک مہینہ اس کی ڈسپوزل کے لئے یعنی کہ یہ بنے تین مہینے پندرہ دن کے اندر اندر انشاءاللہ قانون کے مطابق ہم یہ ڈسپوزل سیٹیز سب یہ ابحام یا اندیشے اور وہ اب پاہے تو کم از کم ختم ہو گئی ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے اب جو صورتحال ہے اس میں کیا پتانا پسند فرمائیں گے جا آپ کی جو معلی مشکلات ہیں یا جو معلی مسائل ہیں الیکشن کے لئے باز اوقات جو بجٹ کر لیتا بزادہ بزادہ کتنا بجٹ آپ کو درکار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کس تاریخ کو ہونا ہے الیکشن کی تاریخ تو میں آج علاہ نہیں کر سکتا ہوں وہ تو قانون کے مطابق اسیمبلی کی ترم مکمل ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے آپ کو بتایا کہ حکومت ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ سمری جائے گی ڈیٹ کے تائین کے لیے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سارا کام الیکشن کی تاریخ کے لیے یہ تو شروع ہو چکا ہوا ہے یہ تو جیسے کہتے ہیں the ball has been set in motion تو انشاءاللہ ہم الیکشن کی طرف بار رہے ہیں یہ آج کی میٹنگ اس کی طرف ایک پہلا قدل تھی شکریہ مالی مشکلات کے حالے سے دیکھیں مالی کتنا آپ نے اسٹیمنٹ لگایا ہے اور آپ کے پاس جو اینا وہ وعد وعید کیے گئے ہیں اور آپ نے دیمانٹ کیے گئے ہیں نہیں نہیں کوئی وعد وعید کوئی امار ساتھ جھوٹے وعدے کسی نے نہیں کیے دیکھیں الیکشن کمیشن تو ہدایت کرتا ہے ریکویسٹ نہیں کرتا ہے کہ ہم یہ بڑا مہربانی انعیت فرمائیں ہم نے کلکولیٹ کر کے فینانس ڈیویئن کے ساتھ بیٹھ کے اور انہوں نے بڑا اس کی بڑا اچھا ہمیں مصبت ریسپانس ہے ہم نے تیرہ عرب اس سال مانگے ہیں اور آٹھ عرب اگلے سال کے لیے مانگے ہیں اس سال کے لیے پیسے ہمارے شیڈیول کے مطابق ہمیں مل رہے ہیں کوئی ہمیں پیسوں کی کوئی دشواری نہیں اگزیکٹ سٹاف آج کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیف سیکری اور پوینچل الیکشن کمیشنر بیٹھ کے اگلے ہفتے کے اندر اندر اگزیکٹ سٹاف کی ریکارمنٹ ورک آٹ کر کے ان کو بتا دیں گے لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ الیکٹر گولز کی ریویزن کب شروع ہو گئی یہ جنوری کے پہلے افتے میں انشاءاللہ الیکٹر گولز کی ریویزن شروع ہو گئی نہیں ابھی نہیں اس لیے نہیں آئی جی جی آج کی میٹنگ میں سیکری شماریات نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ ابھی تک بل کے اوپر جو پاس ہوا ہے سینٹ سے ابھی تک اس کے اوپر صدر صاحب نے دسگر نہیں فرمایا ہے جیسے ہی وہ دس قد فرمائیں گے اور وہ قانون کی شکل اختیار کرے گا ہمیں وہ بیتا فرام کر دیں گے لیکن یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بل کے شماری کی پروفیجن ریپورٹ پہنے کبھات کریں یہ ہی تو اوپر پاس ہوا ہے